اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ و طالبات محترم والدین اور اسادزہ کرام السلام علیکم آج کی ہماری ناظرہ کی گلاس میں ہمارا سبق نمبر ہے 79 جس میں انشاءاللہ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 188 کی تلاوت کریں گے اس کا ترجمہ سنیں گے اور مختصر تشریح عزیز طلبہ و طالبات آپ کو یادو کل کا جو ہمارا سبق تھا سبق نمبر 78 لیسن نمبر 78 اس میں ہم نے مسلمانوں اور یہودیوں کے روزے کا فرق کے حوالے سے آیت کی تلاوت کی تھی آج ہم جو بات کریں گے وہ زندگی بھر کے روزے کا حکم تو آئی عزیز طلبہ و طالبات سب سے پہلے قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 188 کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کا ترجمہ سنتے ہیں وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا وَلَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ اور آپس میں ایک دوسرے کا مال نہ حق نہ کھاؤ اور نہ اس کو رشوتن حاکموں کے پاس پہنچاؤ تاکہ لوگوں کے مال کا کچھ حصہ ناجائز طور پر کھا جاؤ اور اسے تم جانتے بھی ہو الحمدللہ مقتصر تشریح اس آیت میں ایسے روزے کا ذکر ہے جسے پوری زندگی رکھنا ضروری ہے یہ روزہ دراصل بچنا ہے حرام کمائی کی ہر صورت سے ارشاد ہوا کہ دوسروں کا مال نہ حق طریقے یعنی چوری خیانت ملاورد نابطول میں کمی زخیرہ اندوزی اور سوت خوری اور رشوت دغہ بازی وغیرہ سے مت کھاؤ نہ ہی حکام کو رشوت دو تاکہ تم اپنی حرام خوری پر قانون کی گرف سے بچ سکو اللہ پاک ہمیں حلال روزگار عطا فرمائے حلال روزی عطا فرمائے اور ہمیں ان کاموں سے اللہ پاک دور رکھے اور ہم سب کو اللہ پاک جنت عطا کرے اللہ حمین یا صلوک الجنت عزیز طلبات انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی کل ہم انشاءاللہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 189 کی تلاوت کریں گے ترجمہ اور مقتصر تشریح جس کے اندر ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 189 کی تلاوت کریں گے ترجمہ اور مقتصر تشریح کریں گے جس میں نیکی کا خود ساختہ رسومات سے تعلق نہیں ہے کے حوالے سے بات ہوگی تو آج کیلئے اجازت دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ